اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دعا کنجئے گا یہ بھی جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جائے پہلے بھی آپ کی دعاوں سے ماشاءاللہ کا کام بہت سکتا ہے چلیں کچھ کام کرتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی مستری صاحب کے چھوٹے صاحب زادے اور بڑا شوک ہے اس کو کام کرنے کا پہلے جو مسالہ بنایا ہوا تھا یہاں پر مرچ مسالہ آپ نے دیکھا تھا تو وہ سارا ہتم ہو گیا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا جو ہے نا انہوں نے اور بنایا ہے تو اس سے کام کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں وہ بھی کام بھی ماشاءاللہ کافی سارا ہو گیا ہے تھوڑا سا ہی رہا گیا ہے اور یہ دیکھ لیں جی یہ ماشاءاللہ سارا ہو گیا جی یہاں تک یہ دروازے تک اور ادھر سے وہ رہا گیا اور یہ رہا گیا تو یہ جو بنا رہے ہیں ابھی اس سے یہ آئے کہ مکمل جو آنا کمرہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ لہے دویوز ابھی ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کا کرتے ہیں ہم وہ بات کریں گے کل ماشاءاللہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ہمارا چھوٹا جو ہے بانجا ہے وہ میرا ماشاءاللہ تو کس طرح وہ کام کر رہا تھا ہمارے حیدر گھر میں اور سر کے بعد مغرب کے بعد شہ کے بعد ایک ایڈمی پڑھایا تو ویڈیو گھرا کوئی نہیں بنائی تو ابھی میں نے کہا چلیں یہاں پر گھر میں ہی اس ویڈیو کا لاسٹ فلپ بناتے ہیں اور یہاں پر آپ سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں وہ گفتگو کیا کرنی ہے کہ بچوں کے حوالے سے تھوڑی سی جوانا گفتگو کرنی ہے تربیت کے حوالے سے آج کل بچے اور موبائل فون یہ آپ کو بتا ہے کہ ان کا رشتہ جوانا سمجھے کہ والدین نے بچہ ہی مضبوط کر دی والدین نے ہی مضبوط کیا ہے بچے خود نہیں کچھ کر سکتے بچے جس وقت ہوتے ہیں بلکل چھوٹے یعنی کہ ایک سال سے بھی ان کی کم ایج ہوتی ہے تو اس وقت بچے خود تو نہیں یعنی کہ وہ پکڑ سکتے فون یا کچھ اس طرح کی چیزوں کو نہیں لگا سکتے نہ دیکھ سکتے بلکہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے کیا لگانا ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس وقت اس ایج میں والدین ان کو اس طرح کی یہ عادت ڈال رہتے ہیں اس طرح کی ان کی یہ عادت موبائل فون والی اتنی پکی عادت بنا دیتے ہیں کہ پھر جب وہ تھوڑی سی زیادہ ایج میں آتے ہیں بچے تو وہ پھر اس کو خود پکڑنے کی ان کو پکڑنا آ جاتا ہے فون ہاتھ میں اور دیکھنا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں مختصر بات کو کروں گا زیادہ یعنی کہ لمبی نہیں بات کروں گا تو توجہ سے آپ سنتے لیے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی تو اس طرح پھر تعلق بچوں کا فون سے سمجھیں کہ بہت ہی جو اینا گہرا ہو جاتا ہے اور وہ چھوڑنے چھوڑ نہیں سکتے تو پھر جب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا اگر ہم اس کی طرف توجہ بھی رکھیں بچے کی طرف توجہ بھی رکھیں نا تو پھر نقصان نہیں ہوتا کہ جب اس کو خود فون دیکھنا آ گیا خود پکڑنا آ گیا خود اس کو انسٹال کرنی چیزیں آ گئی خود اس کو اتنا یہ سمجھ آ گئی تو پھر اس کی سکرین پر کیا چل رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے یہ ان والدین کا حق بنتا ہے کہ اس کی طرف گھوڑ کرے دیکھیں کہ اس وقت اس کی سکرین کے اوپر کیا چل رہا ہے اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں لیکن جنہوں نے خود اس کو اس چیز کی عادت ڈالی وہ اس وقت خود بے خبر ہیں اور ان کو کچھ پتہ ہی کوئی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑے سکون سے گھر میں تو ہے نا باہت تو نہیں نہ نکل وہ یہ سوچ کر یعنی کہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں تو ریزلٹ کی طرف ذرہ ٹھہر کے چلے گی ابھی تو اگر یہی والدین بچوں کو اس وقت جب ان کی بالکل چھوٹی سی عمر ہے ٹھیک ہے اس وقت ناتیں لگائیں فون کے اوپر ٹھیک ہے ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے نہ رکھیں ہیں کیونکہ اس وقت جو بچوں کی آنکھیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی ہے یعنی کہ نازک ہوتی ہیں تو ان کی طرف فون کریں گے ظاہر وہ جمع کے نظر جمع کے دیکھیں گے تو اس وقت آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو سامنے نہ رکھیں سائٹ پہ رکھیں تو خود جو وہ نات پڑھی جا رہی ہے جو اس نات کے الفاظ ہیں وہ بچے کی ماں جس نے اس کو گود میں یعنی لیا ہوا ہے ظاہر زیادہ دیر ماں نہیں لینا ہوتا ہے تو وہ ماں اپنی جو ہے نا مو سے وہ الفاظ بولے پڑے تو جب وہ بولے گی ظاہر ماں کچھ بھی بولے کچھ بھی پڑے تو بچے جو ہوتے ہیں گود میں وہ اسی وقت ماں کی طرف وہ توجہ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بہت سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ماں کیا نام لے رہی ہے کیا اللہ اللہ کر رہے ہیں یا کچھ لائدہ پڑھ رہے ہیں یا کس طرح کا نام لے بچے فوراً اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اس وقت کی عمر والے جو یعنی بلکل چھوٹے بچے تو اس وقت اگر اسی طرح روٹین کے ساتھ ناتے سنتے لگا کے رکھیں ساتھ تو زبانی تو آتی ہوتی ہیں جن کو ما شاء اللہ ان کا تو ایک سمجھے کہ بات ہی آلید ہے تو وہ تو زبانی بھی سنا سکتے ہیں تو جن کو نہیں آتی یہ ان تیلیہ میں ایک بات کر رہا ہوں فون آپ سائٹ پہ لگا کے رکھیں نات لگا کے رکھیں جو آپ کو نات اچھی لگتی ہے تھوڑی بہت سن کر آپ پڑھ سکتے ہیں وہ لگا کے رکھیں اور انہیں بچوں کو اس طرح نات سنائیں ٹھیک ہے صورتے ہیں آپ کچھ یاد کر لیں ٹھیک ہے زبانی آخر ہی جودہ سورتے ہیں وہ بچوں کو جب آپ سلا رہے ہوں وغیرہ وہ دلاتے ہیں تو اس وقت اس طرح کی چیزیں ان کو پڑھ کے ساتھ ساتھ سناتے رہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ بچے ماشاءاللہ جیسے ہی بولنا شروع کریں گے تو ان کی زبان پر وہی اللہ کا نام وہی نات والے الفاظ وہی کچھ اس طرح کہ وہ پڑھے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس چیز کی نہیں توجہ دیتے تو وہ کیا ہوتا پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ کیا آتا ہے وہ دکھاتے ہیں بتاتا ہوں آپ کو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو خود چلانا آگے فون خود اس کو انسٹال کرنی آگے چیزیں خود اس کو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بغیرہ لگانی آگئی تو اب وہ کیا کرے گا پہلے نمبر میں تو گیمیں انسٹال کرے گا ٹھیک ہے ان کو وہ کھیلے گا اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ کارٹونز بغیرہ یوٹیوب کے اوپر لگائے گا تو وہ دیکھے گا ٹھیک ہے تو کارٹونز میں کیا ہوتا ہے کارٹونز میں آپ کو بتا کہ صرف ماردار اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو مارنا ایک دوسرے کو جاڑنا اس طرح کی چیزیں آپ کو اکثر جو کارٹونز ان میں نظر آئیں گے تو وہ دیکھ دیکھ کے تو پھر بچے کے اندر وہ چک چڑھا پان جو ہے نا وہ آجاتے تو پھر کارولے پڑے پرشان ہوتی یہ کیا ہوگیا یہ کیا ہوگی اس کو پتہ نہیں کیا ہوگی پھر اس سے فون چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کو مار مار کے اس سے فون لیتی چھڑ بھی دے عدی جال چھڑ بھی دے اس طرح کی باتیں اس کو کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو منشل عادت ہم نے خود ڈالی ہے تو اب وہ اس طرح اس کو چھوڑے اگر ہم نے اس کو وہ عادت ڈالی ہوتی جو میں نے پہلے بات کی پھر وہ فون کے اوپر ناتے نکالتا ٹھیک ہے صورتیں وغیرہ اوپن کرتا ان کو دیکھتا سنتا ٹھیک ہے اس سے اس کے ذہن خراب نہیں تھا اور اس کے ادر یہ چیز یہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد کوشش کریں یہ چیز جو گھر میں سے ختم کریں اور وہ ان کو اسی طرح کی ہی سکھائیں تو اسی طرح تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں موبائل فون سے آگے چلیں ٹی وی ہوتی ہے سکرین ہوتی ہے ایل سی ڈی وغیرہ لگی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بچے گھر ہوں تو ہم اپنے جو ڈرامے ہیں ہمارے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ان کی طرف مصروف ہوتے ہیں تو بچوں کو ہم فون دیتے ہیں وہ جناب وہ اپنے چیزیں وغیرہ گیم میں وغیرہ لگا کے دیکھ رہے ہوتی ہیں تو ایک بات اور کرتا چلوں کہ گیم میں وغیرہ اور کارٹونز وغیرہ آگے تھوڑا سا جا بچے کا رخ کس طرف ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا سنو گیم میں اور کارٹونز کے بعد جو ہے جب بچے کی ایج تھوڑی اور بڑھتی ہے تو پھر اس کا رخ والدین کا جس طرح ڈراموں کی طرف ہو گیا ڈرامے آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب بچے کارو گانی اور فلم دیکھنے کی طرف ہو گیا تو پھر اس کا ذہن کہا جائے اور وہ کدھر پہنچے گا پھر ہم تعویز لیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جی اس کا پڑھائی میں دن نہیں لگ رہا یہ صحیح پڑھتا نہیں ہے کیا ہم کھلائیں تو اس کو کیا چیز دیں پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو خدارہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں ان کی تربیت اس طرح کریں کہ شروع سے ہی ان کو اس طرح کی چیزیں جو دین سے ریلیٹڈ ہوں اس طرح کی چیزیں سکھائیں اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے خود جو ہے نا پڑھیں ناتے ہیں تو وہ ان کے سامنے پڑھیں اس سے یہ ہوگا کہ جیسے وہ تھوڑی زیادہ عمر ہوگی تو وہ کیا کریں گے ٹی وی اگر اوپن کریں گے تو وہاں پر بھی وہ جس چینل کے اوپر ناتے لگتی ہیں وہ ہی اوپن کریں ٹھیک ہے کیونکہ شروع سے وہ آپ نے سنائی ہی نہ دیں ٹھیک ہے وہ وہ چیز ڈھونڈ رہیں گے کوشش کریں گے کہ اتنی دیر سے جو میں سنتا آ رہا ہوں جس سے میرا ذین جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے میں یہ یہ پر بھی وہ چیز تلاش کروں ٹھیک ہے گھر میں اگر شروع سے لیکن اللہ کی فضل سے مدنی چینل چلتا رہا تو وہ ہاں پر بھی وہ وہ چیز دونڈے گا تلاش کرے گا اور وہ چیز لگائے گا اور بڑے شوق سے اس کو دیکھنے شروع کرے گا ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد اسی طرح آگے بڑھتے جائیں تو تھوڑی سی جب اس کو سمجھ مجھ آئے گی تو وہ پھر جو مفتیان کرام کے علمائی کرام کے بیانات ہوتے ہیں ان کی طرف اس کا رخ جو ہوگا بچے کا تو وہ ماشاءاللہ ان کو توجہ سے سنے گا تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لے گیا کر اس اس بچے کا یہاں تک شوک بڑھ گیا تو پیچھے کیا رہ گیا پھر ماشاءاللہ جب علمائی کرام کی محبت اس کے دل میں چھاک جائے گی تو پھر تو بیڑا پار ہو جائے گی پھر ہر چیز کی اس کو سمجھ جائے گی آستہ آستہ سے نماز اس کی ٹھیک ہو تو کوشش کریں کہ اپنے جو بچے ہیں ان کی تربیت اس حوالے سے ضرور 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 کریں آپ کو بتایا کہ اکیڈمی سے پڑھا کر آکے لالا موسیٰ میں ہی ویڈیو کا ہوتا ہے اینڈ اور آج کل میں نے اس طرح نہیں کیا اور آج صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر آئے ہوں میں تو تقریبا پونے ساڑھے ساڑھے چھے پونے ساڑھ کا ٹائم تھا تو میں نے کہ چلیں آج بچوں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو اچھے انداز میں اور خوبصورت بیگراؤنڈ بنا کے تو بات کرتے ہیں آپ سے تو میں نے چلیں آپ باتیں اچھی لگی ضرور کمنٹ کیجئے گا اور اپنی رائے زہار ضرور کیجئے گا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں کہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے بیل آئیکن پہ کلک کر لے ہر آنے والی ویڈیو انشاءاللہ آپ تک ریگولر پہنچتی رہے گی کیونکہ ہمارے ٹائم سات سے آٹھ بجے تک ویڈیو ہوتا ہے یعنی اپلوڈ کر دینے کا تو میں نے کہا چلیں یہ سات سے آٹھ کے پہلے پہلے جو آنا لاسٹ کلک بنا کے تو ویڈیو کو ایڈک بھی کرنا ہے تو جلدی جلدی ایڈک کر اس کو اپلوڈ بھی کر دینا تو اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملے گے تھوڑی دیر کے بعد نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام